اسلام ایکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں فوڈی سریٹی میں آج ایک بہت ہی مزیدار اور نئی ریسپی مکس ویجیٹیبل ڈوسا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ کے ڈوسا تیار ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جاتے ہیں ڈوسا کے انگریڈینٹس کے طرف ڈوسا بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس ایک کپ چابل ہے یہ بھلا کپ میں نے بھر کے جو ہے وہ ایک کپ چابل کھ لیا ہے چابل کو اچھی طرح سے ساپ کرنے کے بعد ان کو میں نے واش کر دیا ہے اسی طرح سے اس میں آدھا کپ ماش کی ڈال لی ہے ماش کی ڈال کو بھی میں نے اچھی طرح سے ساپ کرنے کے بعد دھولیا ہے اور ون فوت کپ ایک چوتھائی کپ چنے کی ڈال لی ہے اس میں میں نے دھولیا ہے اور اس میں ہمارے پاس یہاں ہافٹے سپون میتھی دانا ہے اب سب سے پہلے چھ سات گھنڈوں کے لیے ہم ان کو پانی میں بھکو کر ان چاروں چیزوں کو رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائیں اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ چاول اس میں ڈپ ہو جائیں اسی طرح سے میں اس میں ماش کی ڈال میں بھی پانی ڈال دوں گی ان سب کو کور کر کے ڈھک کر میں چھ سات گھنٹی کے لیے ڈھکٹوں کیا تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائیں ڈال اور چاول کو بھیگے ہوئے تقریباً سات آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اس کو گھنڈ کر لیتی ہوں یہاں بلینڈر میں جو ماش کی ڈال ہے پہلے ہم اس کو گھنڈ کر لیتی ہیں جس پانی میں میں نے اس کو ڈپ کیا تھا اسی پانی کے اندر میں اس ڈال کو گھنڈ کر لوں گے تھوڑا سا ماش کی ڈال کو گھنڈ کرنے کے باڈ جو چھنی کی ڈال ہے یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ یہ دونوں ڈالیں ایک ساتھ پیس دیں دونوں ڈالیں بہت اچھی طرح سے گھنڈ ہو چکی ہیں بہت ہی اس کا یہ جو بیٹر تیار ہوا ہے یہ کافی ٹھک ہو چکا ہے چنے کی ڈال میں سے جو پانی تھا وہ میں نے نکال دیا تھا صرف ماش کی ڈال کے پانی میں ہی یہ دونوں ڈالیں گھنڈ کر لیے ہیں اب اسے میں ایک بطن میں ڈال دیتی ہوں یہ اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹر اس کا بلکل بھی اس کے اندر دال کا دانہ نظر نہیں آرہا یہ بہت اچھی طرح سے گھنڈ ہو چکا ہے اب اسی طرح سے ہم چاول کو گھنڈ کر لیتے ہیں بلینڈر میں اب ہم چاول ڈال دیں گے اور بہت ہی تھوڑا سا پانی چاول کے اندر جو ہے وہ میں نے اس کے اندر اس کا جو ہے وہ لیا ہے باقی پانی جو ہے وہ اس کا پھینڈ دیا ہے میتھی دانہ جو ہم نے پانی میں ڈپ گیا تھا یہ بھی میں چاول کے اندر ہی ڈال دوں گے اور ان دونوں کے ایک ساتھ گرینڈ کر لیں گے چاول بہت اچھی طرح سے گرینڈ ہو چکے ہیں چاول کو گرینڈ ہونے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگے ہیں بہت آرام سے اور اس کو پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ گرینڈ کرنے ہوتا ہے دالیں زرہ جلدی گرینڈ ہو گئے تھیں اب میں اسی بال میں جس میں میں نے دالیں ڈالی ہے اسی میں یہ چاول کا جو ہم نے بیٹر تیار کیے یہ بھی میں اس میں دال دوں گی اس کو میں اب اوہر نائٹ کے لیے رکھوں گی پہلے ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو فریش میں نہیں رکھنا کرم جگہ پہ رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے خمیر ہو جائے ڈوسا کی سبزی بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس آلو ہے جو میں نے ایک بڑے سائز کا آلو لیا ہے اور اس کو کیوپس میں کیٹن کر لیا ہے اس میں ہمارے پاس کالی چنے ہیں جو میں نے ایک اپ لیا ہے اور یہ وائل کے ہوئے چنے ہیں اس میں ہم ایک درمیانی سائز کی پیاس لیں کے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی گاجر ہے جس کو اس طرح میں اس کی موٹی جو ہے وہ کیوب میں کٹنگ کر لیا ہے آدھی پیالی ہمارے پاس مٹر ہے اس کے لابہ اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ہرادنیا ہے دو ٹیبل سپون اس میں ہری پیاس ہے اور ہری میوچ ہے جو ہم دو سے تین اسمال کریں گے مسالوں میں یہاں ہمارے پاس ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون بھرکے اس میں میں نے لال مش کا پاوڈر لیا ہے اور کواٹری ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون اس میں لیسے مدر کی پیسٹ کا استعمال کریں گے ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر ہے جس کو چوپ کر لیا ہے اور ایملی کا پلپ ہے جو ہم دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر ایملی کا پلپ استعمال کریں گے اس میں آئیل ہم آدھا کپ استعمال کریں گے یہاں دیکچی میں ہم آدھا کپ آئیل ٹال دیں گے اس میں میں پیاس آزم کی چوپ کر کوئی بھی پیاس پیاس کو صرف ساوتی کریں گے اس کے اندر پیاس کو دو تین منٹ تک ساوتے کر لیا ہے اب اس میں لیسے مدر کی پیسٹ آزم دیں گے اس میں ساتھی کے ٹمرٹس آزم دیں گے پھوڑا سا لیسے مدر کو اس میں سٹائی کرنے کے بعد مسائل کر دیں گے نمک میں چور حلدی اور اس میں دو ٹیبل سپون ایمجی کا پلپ دانیں گے اب اس کے اندر میں یہ آلو داغ ہوں گے گاچر بھی ڈال دیں گے اور مطر ڈال دیں گے کالے شنے کیونکہ بائل ٹیو میں اس کے وہ اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے اس میں سبزی کو بلکل ہلکی آنش کے پکنے کے لیے رکھ دوں گے سبزی بہت اچھی طرح سے گلچکی ہے اس میں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا اپنے ہی پانی میں یہ سبزی گلچکی ہے اب اس کے اندر میں یہ کالے شنے ڈال دوں گے اور ہر دھنیا ہری پیاز اور ہری مرش بھی ڈال دیں گے اس کے اندر تقریباً پندر سے بیس منٹ میں یہ سبزی بہت اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے اس کو صرف میں دو منٹ کے لیے دمپے رکھوں گے اور پھر میں اس کا چولہ بند کر دوں گے سبزی بہت اچھی طرح سے گلچک تیار ہے اب اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں دوستا کا بیٹر جو ہم نے تیار کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ اس طرح سے ببلز بن چکے ہیں اور تقریباً پندر سے سولہ گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میں نے اس کو رکھا ہے گرم جگہ پہ اب اس کے اندر ہم half teaspoon نمک مکس کر دیں گے چونکہ یہ تھوڑا سا گڑا ہے اس کو اس کے جو کنسسٹینسی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ پورین کنسسٹینسی کے اندر ہو تھوڑا سی اس کے اندر میں پانی مکس کروں گے یہاں پر پین چولے پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی کا چھٹا لکھائیں گے ہلکا سا گولڈن کلر اس میں آنا شروع ہو کے اس پر تھوڑا سا آئل لکھائیں گے جو سمیں بہت اچھی طرح سے خوبصورت سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے سبزی کی اس میں فلنگ کر دیں گے اس کو آپ فالٹ کر لیں گے دوسرا ڈوسا بنانے سے پہلے ہلکا سا پانی کا چھٹا لکھائیں گے اور اس کو ساک کر لیں گے ایسا ایسا اس میں بھی کلر آنا شروع ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل لکھائیں گے سبزی کی فلنگ کر دیں گے اسے اب فالٹ کر دیں گے مکس ویجیٹیبل ڈوسا بلکل تیار ہے بہت ہی یہ کرسپی اور بہت لذیذ بہت مزیدار یہ ڈوسا تیار ہوا ہے میری یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پریس کریں اول کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے